بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد یہ بلوگ خاص طور پر ہمارے پاکسانی بھائیوں کے لیے اور انڈین بھائیوں کے لیے جو ظاہرین یہاں پہ آتے ہیں کربلا کے اندر اور ان کو ضرورت ہوتی ہے خاک شفا کی تصویح کی یا سجدہ گاہ کی یا دیگر چیزوں کی تو وہ کس مارکٹ سے پرچیز کریں اس حوالے سے یہ ہماری ویڈیو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس مارکٹ سے یہ پرچیز کرنی ہے یہ مارکٹ مقام علی اکبر اور مقام علی اصغر والی سائیڈ پہ ہے گلی ہیں دونوں جس میں مقام علی اکبر اور مقام علی اصغر جس گلی کے اندر ہیں یہ پوری ایک مارکٹ ہے اس کے اندر یہ تمام در چیزیں آپ کو ملیں گی یہ دیکھیں یہ بینر جو اکثر مجالس بغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں یہ مقام علی اکبر والی گلی کے اندر موجود ہے یہ دیکھیں تمام تر چیزیں مناسب قیمت پر ہول سیل کی مارکٹ ہے ساری یہ والی یہ دیکھیں یہ ہول سیل کی مارکٹ ہے ساری آپ اس کو ضرور ویزٹ کریں اور یہاں سے چیزیں پرچیز کریں یہ تمام تر بینرز آپ کو اس مارکٹ سے مل سکتے ہیں ایزیلی جو آپ یہاں سے پرچیز کرنا چاہیں جو ظاہرین پاکستان سے آتے ہیں یہ دیکھیں یہ پوری مارکٹ ہے اور مناسب قیمت پر تمام تر چیزیں یہ موجود ہیں پاکستان پاکستانی لوگ یہاں پر اس مارکٹ میں کام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ مقام علی اکبر کی طرف رستہ جاتا ہے یہ والی گلی یہ دیکھیں تمام تر یہ سعیدہ گاہ ہے خاک شفا یہ مارکٹ مقام علی اکبر والی گلی میں موجود ہے یہ شاپس میں دیکھیں کتنی بڑی مارکٹ ہے یہ تسبیحیں خاک شفا کی سجدہ گاہ اور دوسری چیزیں ساری ادھر ادھر پھرنے کی بجائے آپ اس مارکٹ کو ویزٹ کریں جو مقام علی اکبر اور مقام علی ایسکر کی طرف ہیں تو یہاں سے چیزیں آپ کو سستی بھی ملیں گی اور اچھی میاری بھی ملیں گی اپسے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں کے جو اس مارکٹ کے لوگ ہیں وہ اردو سمجھتے ہیں تو پاکستانیوں کے لئے یہ بڑا بینیفٹ ہے کہ یہاں پہ اس مارکٹ میں پنجابی اور اردو بھی لوگ سمجھتے ہیں جس کی ویسے ہم پاکستانیوں کو یا انڈین زائرین کو آسانی ہو سکتی ہے واقعی اراکی یہاں پہ اربی بولتے ہیں یا فارسی لوگ کچھ بولتے ہیں تو وہاں پہ چیزوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس مارکٹ کے اندر ٹوٹی لوگ اردو بولتے ہیں اردو سپیکر ہیں سارے یہ دیکھیں ساری تصویر لگی ہیں اس مارکٹ کو ایکسپلور کرنے کا صرف مقصد یہی ہے کہ جو پاکستانی یہاں پہ آتے ہیں تو وہ چیزیں اس مارکٹ سے پرچیز کریں اور یہاں پہ ہم نے بھی چیزیں پرچیز کی ہیں جو کہ مناسب قیمت پہ ہیں یہ دیکھیں یہ چادریں گرین کلر کی شال آپ کو ہر طرح کی چیز یہاں پہ ملے گی یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ بھائیں ہیں آپ کا نام عدیل عباس عدیل عباس ہمارے بھائیں ہیں یہ بھی پاکستان سے ہیں اور اردو بولتے ہیں اور یہ مقامی علی اکبر والی گلی کے اندر ہم موجود ہیں وہ سامنے مقامی علی اکبر ہے اور تمام تر لوگ یہاں پہ اردو کو سمجھتے بھی ہیں اور اردو بولتے بھی ہیں اور یہ مارکٹ ہولسل مارکٹ ہے باقی تمام مارکٹوں کی نسبت تقریباً ایتر پاکستانی کام کرتے ہیں اس مارکٹ میں اور یہاں پہ ریٹ مناسب ہوتا ہے تقریباً کربلا سیدھر ریٹ مناسب ہوتا ہے یہاں ریٹ مناسب ہے باقی بزاروں کی نسبت اور مارکٹ کی نسبت جو ہے وہ ریٹ یہاں پہ بہتر ہے ادھر آ کے جو بھی جو چیز بھی لینے ہوتی ہے ادھر آ کے پاکستانی لیتے ہیں مطلب کے سعیدہ گاہ ہو گیا سعیدہ گاہ تسبیح اللہم جی جی بینر وغیرہ یہ سب کی ذہنیز ملتی ہیں تو جی ناظرین صرف یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان سے لوگ یا انڈیا سے لوگ جو بھی آئیں تو یہ دو مقام ہیں مقام علی اکبر اور مقام علی اصغر ان دونوں گلیوں میں آپ کو جو ہے وہ پاکستانی بھائی بھی ملیں گے اور یہاں پہ جو ریٹ ہے وہ ایک مناسب کی عمد میں چیزیں ملتی ہیں بجائے ایس کمپیریزن جو ہے وہ دوسرے بزاروں کے نسبت یا مارکٹ کی نسبت ہم نے مارکٹ ساری پھری ہے تقریبا مارکٹیں کافی مہنگی ہیں لیکن یہ مارکٹ جو ہے یہ کافی اس سے کمپیریزن جو ہے نا وہ ٹھیک ہے بہت شکریہ عدیل بھائی آپ کا تینکی ویری مچ بھائی سے خاکشوا بھی پرچیز کرنی ہے تو میں نے بھائی کو بولا کہ ہمیں بھی خاکشوا کے جو ہے نا وہ پیکٹ تھوڑے سے دیں تاکہ ہم نے بھی پاکستان میں جا کے لوگوں کو خاکشوا جو ہے وہ توفی میں ہدیہ کرنا ہے توفی میں دینی ہے تو عدیل بھائی نے کہا کہ میں نکال کے آپ کو دیتا ہوں جی ہم نے خاکشوا پرچیز کی عدیل بھائی سے عدیل بھائی اس کے آپ نے مجھے پیسے بتانے ہے میں یہ تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں یہ تمام تر جو چیزیں ہیں جو ہم اپنے مجالس وغیرہ میں ملاد میں استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو یہاں سے سعیدہ گاہ تسبیح خاکش فاکی یہ حدیہ بنا بنا یہ والے یہ کتنے کا ایک پیکٹ ہے یہ ایک ہزار پاکستانی دو سو روپے کے اس میں تسبیح بھی ہے سجدگاہ بھی ہے اور حرز امام جواد بھی ہے یہ پیکٹنٹ ہو جائے اچھا اچھا چیک ہو گئے چلیں یہ دیکھیں آپ یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے اگر پاکستانی لے کے جاتے ہیں تو آگے گفت کرتے ہیں ہاں گفت کرتے ہیں بلکل ایسی میں تو جہاں بھی گیا ہوں ادیل بھائی مجھے جو چیزیں مناسب لگی ہیں میں نے ان کو ضرور شیئر کیا اپنے یوٹیوب پہ تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی پتہ لگے اور وہ بھی جو ہے نا اس سے جو ہمیں مشکلات ہوئی ہے وہ دوسروں کو نہ ہو یہ لیکن کفن کفن بھی یہاں پہ مجود ہیں کفن بھی ہے وہ اوپر بینر بھی ہیں بینر بھی سارے مجود ہیں ہر طرح کے ہر قسم کے ہر ڈیزائن کے جو چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہیں آپ ضرور مارکیٹ ویزٹ کریں جب بھی آپ کربلا کے شہر میں آتے ہیں مقدس میں آتے ہیں تو مقامی لکبر کی طرف تو ہم سب بھی آتے ہیں سارے لوگ سلام پیش کرنے آتے ہیں مولا کو تو اس کے ساتھ آپ اس مارکیٹ سے چیزیں پرچیز کریں باقی مارکیٹوں کے نسبت دکانوں کے نسبت آپ کو یہاں سے چیزیں سستی ملیں گی آلی کے لیے چادر لینی ہے ہم نے یہ گرین والی آلی نے کہا تھا کہ مجھے لیے بابا چادر لے کے آنی ہے یہ گرین یہ بھی ہم پسند کر رہے ہیں یہ گرین والی چادر آلی حسن کے لیے یہ ہم نے پسند کی آلی کے لیے چادر ایک بندل تین پیس تین تاؤزن پانسو دینا یہ پانسو یہ دکان ہے جی خاکشفہ کی تصمیح ایک لاردہ بارہ بیس بارہ بیس دس ہزار ابھی ہم نے خاکشفہ کی تصمیح پرچیز کرنے کے لیے بارہ بیس یا لیے خاکشفہ کی تصمیح دنی ہے تیز ہے بھر یہ چین بندل مہنرہ اچینی سارے بریس اربعہ شدہ اربعہ شدہ سارے بھر تیز ہے بھر کل چون ہم 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 ٹیز ہے ٹوٹل آگیا سارے بھر سارے بھر سارے بھر سارے بھر جی تو میں نے آپ کو دکھایا اس مارکیٹ کے اندر تمام طرح پاکسانی موجود ہیں اور پاکسانین زبان کو بھی سمجھتی ہیں انڈیا کی زبان کو شاید چونکہ اردو ہے وہ بھی تو اس کو بھی سمجھتے ہیں تو آپ جب بھی آئیں کربلا میں تو ادھر ادھر کی مارکیٹ پھرنے کی بجائے آپ اس مارکیٹ کو وزٹ کریں تو یہ ہمارا ویلوگ انچالا امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا جو ویلوگ ہے یہ کافی سپورٹ کرے گا چیزوں کی دفروکت کے حوالے سے تو یہاں پہ دوسری ایک اور چیز بھی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے پاس جو کرنسی چینڈ کا ایشو ہے وہ بھی نہیں ہے اس مارکیٹ میں جو پاکسانی پیسے ہیں یا انڈین پیسے ہیں وہ بھی چل جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کرنسی ایشو نہیں اس میں کرنسی ایشو نہیں ہے اگر آپ کے پاس پاکسانی پیسے ہیں تو یہاں پہ وہ آپ کو مشکل ہوگی ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج کہہ لیں یا بینیفیٹ کہہ لیں یہی ہے کہ آپ کے پاس پاکسانی کرنسی بھی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے